میرے گھر میں الحمدللہ بہت پیارے تبرکات ہیں اور میں چاہتا ہوں ان تبرکات کی زیارت آپ بھی کریں اور ہمارے بیورز بھی کریں ضرور ضرور یہ تو ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے سرات و السلام علیکہ رسول اللہ وآلہ علیکہ وصحابی کا حبیل یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ وہ غلاف ہے جو روزہ رسول کے اندر سنہری جالیوں کے جو اندر غلاف ہوتا ہے یہ اس کا پیس ہے مدینہ منورہ کا ماشاء اللہ یہ کسی نے گفت دیا یا یہ مجھے میں عرب شریف میں جب میں گیا تھا مجھے وہاں سے یہ گفت ملا تھا یہ بھی مجھے مکہ پاک سے یہ گفت ملا ہے یہ غلافہ کعبہ ہے اور یہ غلافہ کعبہ میں جو گورڈ کا کام کیا ہوا ہے یہ وہ والا ماشاء اللہ پیس ہے نبی پاک کے مبارک جو ظلف مبارک ہے اس کا حصہ اس میں موجود ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ پوری نبی پاک علیہ السلام اور اس میں کئی بال ہے ایک کے ساتھ پوری لڑی ہے ماشاء اللہ یہ بھی آپ وہی سے لے گا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی قبر میں لے جانے کے لیے رکھی ہے لیکن میں اب آپ کو تحفہ دیتا ہوں تو اب یہ میں نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی بھی ہے جب میرا انتقال ہو تو یہ میری قبر میں مجھے کفن پر میرے جسم پر لگا دی جائے یہ روزہ رسول کے اندر کی خاک ہے یہ وہ صفائی کرنے کا ٹول کہلیں یا وہ کہلیں جس سے سلحری جالیوں کو اور ریاض الجنہ کے اندر جس سے صفائی کی گئی ہے یہ اس کے اندر کا یہ صفائی کے لیے اور یہ بھی وہاں کے جو خادمین ہیں انہوں نے مجھے تحفہ پیش گیا یہ میرے پاس ایک موہ مبارک شریف تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے کتنے ہو گئے ہیں یہ اس کے اندر لائٹ لائٹ لگی ہوئی ہے تاکہ اور آسانی سے آپ اس کو دیکھ سکیں یہ نبی پاک کی حیات کا حیات النبی کا ایک شاندار یوں سمجھئے کہ ہمارے سامنے مظہر ہوئی دنیا میں جہاں بھی موہ مبارک موجود ہے آپ دیکھیں گے کہ موہ مبارک میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے یہ گمبد خزرہ پر اگر آپ کبھی غور سے گمبد خزرہ کو زوم کریں تو اس پر آپ کو ایک شیڑی لگی ویرہ در آتی ہے چھوٹی سی ایک شیڑی ہے یہ اسی شیڑی کا پیس ہے اور یہ گرین کلر وہی ہے جو گمبد خزرہ پر کلر ہے ایکزیکلی اس جگہ کا یہ لکڑی کا پیس ہے تو یہ الحمدللہ مجھے گفت کریں پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک امام شریف کا یہ پیس ہے ماشاءاللہ اللہ پاک ان تبرکات کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ہمارے ویورز کے لئے بھی دعا کرنے گا الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علیہ سید المرسلین میرے بولائن مبارک تبرکات کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے ماباپ کو بھی بخش دے ہم سب کے رسک حلال میں برکت اتا فرمائے اور رسک حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے وصل اللہ تعالیٰ محمد مباری وصحبہ اجمعین